یہ آٹھ سے دس گھنٹے میں سو درجن ایک سو پیس درجن مال نکل جاتا ہے یہ تقریباً ساٹھ درجن ستر درجن ستر درجن مال تیار ہوتا ہے ایک دن میں وہ سو درجن تیار ہو جدی ہے وہ سو درجن ہے یہ ساتھ سے ستر درجن کھوکھا تیار ہو گیا اس کے بعد کا کیا مرلا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی صفائی ہوتی ہے جیسکہ یہ اوپر اس کی صفائی ہونی ہے اس کے بعد اس کو جو سارا مٹیل لگنا ہے اس میں براہ چاہی ہوتا ہے یافتی اретی آپ کو بقیداٰ طور پر پورا ٹیار کر کے جوالبہ آرمتی ہے حیماً ہمارے پاس کام سارا مٹیل تیار ہوتا ہے کیوم選ی طور رہا سکر بلیں شائ hostel کی ملتا ہے ہم ہمولارے پیس درجن ٹی paso تے ایک ساتھ پر کندے سارہ بشے جاتے ہیں ہمسمیں تیار پر ٹی سوالی مارکٹ میں ہمارا تو شالمی جاتا ہے یہاں پر سیل من بھی آتے ہیں لیکن ہمارا مال زیادہ شالمی جاتا ہے سر جی میں انشاءاللہ جو بھی بندہ آئے گا میں اس کو گائیڈ کروں گا جو میسے ہو سکا میں اس کو بتاؤں گا جو مجھے معلوم ہوگا میں اس کو بتاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اٹوزی بزنس اور میں ہوں عظر محمود آج کے نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ جی تو سر اپنا نام بتائیے سر جی میرے نام عطیق رحمان ہے ماشینز کا نام کیا ہے اس سیٹ سر جی یہ جو ہے ایک ہے بیکولیڈ پریس ایک ہے ہینڈ مولنگ ٹھیک ہے بیکولیڈ پریس پہ آپ جو مردی نکال سکتے ہیں الیکٹرونک چیزیں بھی نکال سکتے ہیں اور کچھ بھی پلیٹ ہوگی ڈینر سیٹ کا کپ ہو گیا کچھ بھی چیز آپ اس پہ نکال سکتے ہیں آپ سر کیا تیار کر رہے ہیں ہمارے ہاں تو یہ بجلی کا سمان تیار ہوتا ہے الیکٹرونک کا ہولڈر بجلی کا اور اس میں شو نکالتا ہے ملٹی نکالتی ہے ہمارے ہاں ٹھیک ہے سر یہ دونوں کے کمبینیشن سے بنتی ہے مطلب کہ پریس مشین اور ہائیڈرولک دونوں آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ نہیں سر جی یہ ہمارے صرف ہینڈ مولنگ پریس پہ بنتی ہے بس ٹھیک ہے ہولڈر بھی اور یہ شو بغیرہ ملٹی بغیرہ ٹھیک ہے سر جو بیک کر لیٹ اور پورڈر بھی اس طرف ہوتا ہے بیک کر لیٹ پورڈر ہوتا ہے حلقی پہتا ہے مٹیرر ایک ہے بہل رہی ہوگا میتیک یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہل کلر ٹیفرنک ہے اس ٹھیک ہے بلیک اور وائٹ ہوتا ہے search해중 جو نکالتی ہیں ہم نے خود تیار کیا ہے اچھا ٹھیک ہے ہم نے خود تیار کیا ہے ہم نے خود تیار کیا ہے یہ دیکھیں مکس کر کے کیا ہے جو مردی کلر بنا سکتے ہیں بزار سے نہیں ملے گا بزار سے آپ کو صرف بائٹ اور بلیک ملے گا اس کو پلگ بنا لیتے ہیں تو پلگ بنانے کے بعد اس کو سیل کرنے میں آپ کے پاس سیل مینز آتے ہیں یا کئی مارکٹ میں جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے پراغرس بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ سب کچھ بک جاتا ہے کچھ رہتا نہیں ہے بنائیں گے تو بکے گا اگر کام شروع کریں گے تو چلے گا تو کوورویو دے دیں کہ ہمیں جو ہے وہ اگر آٹھ گھنٹے ہم لگا لیتے ہیں اس مشین کے اوپر ہم کام کرتے ہیں تو درجن کے حساب سے بتا دیں کہ کتنے درجن پروڈکٹ پلگز جو تیار ہو جاتے ہیں ہر چیز کا الیدہ الیدہ مطلب ہوتا ہے کہ چیزیں نکلتی ہیں کس کی رشو زیادہ ہوتی ہے کسی ایٹم میں مال کام نکلتا ہے جیسے کہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آٹھ گھنٹے میں آٹھ سے دس گھنٹے میں سو درجن ایک سو پیس درجن مال نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو پیسوں پر کام ہوتا ہے ایک پر نہیں ہوگا دو مشینیں لگانے پڑے گی جیسے یہ بائی چلا رہے ہیں ایک یہ بائی چلا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تقریباً ساٹھ درجن ستر درجن ستر درجن مال تیار ہوتا ہے ایک دن میں سو درجن تیار ہو جدی ساٹھ سے ستر درجن پڑے پہنش بعد کہ ساٹھ سے ستر مال تیاریٰ بن ہوتا ہے یہ پیس دن میں تو ہوتا ہے در اپنش کھنٹ اس میں پیس کیا پیس دوسریان براز سے بہتا ہے Em ہمارا تو شالمی جاتا ہے یہاں پر سیل منٹ کتمار دی recruited یہ بندہ ایک سیٹاپ لگانا چاہتا ہے مطلب کہ وہ اپنے گھر میں چھوٹی سطح پر شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مشین تقریباً تقریباً دو ڈھائی لاکھ تک ہیں اس کے پاس مٹیئرل بھی ہونا چاہیے جیسے کہ وہ مال بنائے اور بنا کے مارکٹ بیجے اس کے علاوہ اس کے پاس اتنا مٹیئرل ہونا چاہیے کہ وہ واپس مارکٹ سے پیسے نہ ملیں تو واپس آگے اپنے گھر میں کام کر سکے مطلب اتنا اس کے پاس بیک اپ بھی ہونا چاہیے اپنا انویسٹمنٹ بھی ہونا چاہیے اپنا جس جگہ پہ اس کو لگایا اس کو منیجمنٹ بھی ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مٹیئرل ہونا چاہیے کہ وہ دو تین ہفتے کا کام اپنا بہت سانی سے کر سکے لہور میں آپ لہور سے گفتگو ہم کر رہے ہیں تو کونسی جگہ سے کونسی مارکٹ ہے جہاں سے یہ ملتا ہے یہ مشین بلال گنج سے مل جاتی ہے بہت سانی اور بھی کوئی مارکٹ ہے اور بھی مارکٹیں بہت ساری ہیں لیکن بہت سانی آپ کو مارکٹ بلال گنج سے مل جائے گی وہاں پہ کیا کہنا پڑے گا ہمیں جا کے جا کے بیکولٹ پریس کا کہنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے وہاں سے نیو ملتا ہے سیکنڈر بھی ملتے ہیں نیو ملتے ہیں سر ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے بہت ہی موٹیویشنل باتیں کی ہیں بڑے اچھے طریقے سے بتایا اور اب بہت ہی اچھا زبردست ماشال آپ کا کام جا رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ویورٹ ہیں ان کے لئے آپ رہن مائک فرمائیں اور اگر کوئی مشین لگوانا چاہتا ہے تو آپ ان کی رہن مائک کریں سر جی میں انشاءاللہ جو بھی بندہ آئے گا میں اس کو گائیڈ کروں گا جو میسے ہو سکا میں اس کو بتاؤں گا جو مجھے معلوم ہوگا میں اس کو بتاؤں گا ٹھیک ہے دوستو آپ نے سارا ٹور دیکھا کس طرح سے آپ کی آنکھوں کے سامنے کام ہو رہا ہے آپ اس سے اچھی خاصی انکم جٹرنیٹ کر کے اپنے گھار میں اپنا چلا چلا سکتے ہیں آپ مطلب کہ ایک کہہ رہے ہیں کہ اس کو سائٹ ٹائم بزنس بھی کر سکتے ہیں اور اس کو فول ٹائم بزنس بھی آپ بنا کے اپنے گھار میں کمرے میں رہا کہ یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں عتیق بھائی نے ہمیں جو ہے اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دے دیا ہے آپ کی سکرین پر چل رہا ہے قائدہ ٹور پر ان سے وہی بندے رابطہ کریں جو کوئی انٹرسٹڈ ہیں اور یہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ویڈیو کا ہمارا مدہ تھا کہ یہ بزنس کیس طرح سے شروع کیا جا سکتا ہے اور اس میں کتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو آج کاغر بزنس آئیڈیا آپ کو پسند آتا ہے تو اس چینل پر بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں جو آپ کی زندگی کوئی بھی ایک بھی ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے جائیں دیکھیں اور اپنے گھر والوں کی زندگیوں میں رنگ بھر دیں اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا خیارہ رکھیے اللہ حافظ